اسلام علیکم بہت دل خراش واقعہ پیش آیا دو دن پہلے ڈیڑ دن اور کراچی میں ایک تھانے میں حملہ ہو گیا آئی جی صاحب بھی وہیں تشریف رکھتے ہیں اور ٹی ٹی پی نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کی اور بہت ہی ہم مطلب کیا کریں وہ بہت میرے دل کو اثر کیا اس پہ تم نے جو ٹویٹ کی تھی جس میں محسن دعوڑ کی سپیچ تھی اور یہ کافی پرانی بات ہے جب وہ سپیچ کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو یہاں پہ سیٹل کیا جا رہا ہے اس طرح کے لوگوں کو اور بار بار ان کی جو اصل بات تھی نا وہ یہ تھی کہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ محدود رہیں گے اس علاقے تک ایسا نہیں ہوگا اور وہ ہی ہم نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہوا اور ظاہر ہے اگر ہوتا بھی تو وہ بھی کونسی کوئی اچھی بات تھی اور اس کا اندازہ آپ ادھر سے لگا سکتے ہیں کہ کوئی بھی محسن دعوڑ کی اس بات کو گھار سے نہیں دیکھ رہا تھا یا سن رہا تھا کیونکہ رانہ سناولہ صاحب نے ستیٹمنٹ دی کہ ہمیں تو لگتا تھا کہ جی بلوچستان یا کے پی تک ہی رہیں گے یہ تو واقعی میں آگے آگے ہیں تو اس انٹیریر منسٹر giving this statement اور مجھے once again it's a you know flashback to me جب شباز شریف صاحب نے کہا تھے کہ پنجاب پہ مت کیجے گا باقی جگہوں پہ کیجے گا تو بڑے ہی وہ پنجاب centric قسم کے وہ خیالات ہیں ٹھیک ہے آپ دوسری ایک اور چیز یہ ہے کہ مطلب پھر وہی بات وہاں تک محدود رہے گا یہ بھی کوئی statement تو نہیں ہے نا دینے والی میں یہی کہہ رہی ہوں نا کہ یہ کوئی statement نہیں تھی دینے والی ٹھیک ہے کہ وہاں تک محدود رہے گا مطلب یہ تو لوجیکلی غلط ہے لیکن دوسرا یہ کہ یہ بھی کیا بات ہوئی ہے ہاں کہ آپ وہاں تک محدود رہے گا تو it's alright مطلب یہ روکیے پھر آپ کو زیادہ concern شو نہیں کرنا چاہیے آپ کو concern تب ہی شوق کریں کہ آپ کے گھروں تک پہنچیں گے اور محسن دعوی کے مطابر گھروں تک پہنچیں گے جب آپ لوگ step نہیں لیں گے بار الخیر اب تو مجھے اب میں اس جگہ پہ چلا گیا ہوں ہر اور چیز کی طرح نہج پہ کہ میرے خیال میں اب تو ہم جتنا فس چکے ہیں اور وہ ظاہر ہے اس وجہ ہماری ہی سابکا پولیسیز ہیں لیکن اب ہم جہاں پہ آگئے ہیں ہون تے ترلہ ہی ہے ہون تے گیمتوں نکل گئی ہے اللہ دیکھ اس پہ ترلہ بھی نہیں ہون کچھ بھی نہیں ہے جو تھوڑی بہت پہلے زمانے میں ہمارے پاس ہوا کرتے ہیں اب تو ہمارا بیڑا ہی گھر ہو گیا ہے اور جس کسیم کے بیان آرہ بیان آرہ بیان آرہ اب ہوا یہ کہ اس ٹائم بے پی ایسل چل رہی تھی پی ایسل کا مات چل رہا تھا تو obviously the discussion started around because that's a grand event happening in baksan at this moment so ساری discussion اس طرف چل پڑی کہ پی ایسل کا کس طرح سے کیا جائے گا with the blast finally we had cricket back in the country and we are going to the same war zone جو پہلے ہم لوگ بنے ویتے ہیں اسے میں نجان سیٹھی صاحب نے بھی آپ لوگ نہ statements دینا باہن کر دیں seriously like نجان سیٹھی صاحب نے یہ کہا ہے کہ نہیں TTP والوں نے کہا ہے ہم ادھر 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 in establishments کو کریں گے تو پی ایسل تو چلتا رہے گا انہوں نے کہا کہ ہم سب security personnel کو ٹارگٹ کریں گے خیر میں اس پر نہیں کومنٹ کروں گا اور ہم نہیں کریں گے دونوں ہی اس کی وجہ یہ ہے کہ سیٹھی صاحب نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی کہ ٹھیک ہے ہاں ایک بند نے کہا کہ کوئی چیز ڈیلیٹ کر دیا میں تو خود بہت کرتا ہوں ایک چیز کہ کے احساس ہوتا ہے بچھا واپس ہاں ہاں ہم نہیں کریں گے لیکن پھر وہی بات ہے کہ ایک دم سے TTP پی ایسل پر سارے defensive ہو جاتے ہیں جی ہم سے زیادہ کون اس بات کو مانتا ہے کہ بسانت کے بعد آپ اگر کوئی بڑا فیسٹیول ہے پاکستان میں تو وہ پی ایسل ہے ایک تو ہم کریزی فینز ہیں دوسرا اب تو ہمارے روزگار بھی جڑ جاتے ہیں اس مہینے میں سب کے پاس کہیں نہ کہیں سے تھوڑا بہت ٹائنی سا پروجیکٹ آ جاتا ہے اور وہاں سے کمائی آنے لگ جاتی ہے بلکل کبھی اس کے پاس ایک ویب سائٹ کا ہوتا ہے تجزیہ کرنے کا کبھی میرے پاس کسی ٹیم کا کچھ ہوتا ہے شام کا شو کرنے کا یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہمارا روزگار جڑا رہا ہے ہمیں پیسے آتے ہیں کوئی کیوں یہ امیجن کرے گا کہ ہم اس کے خلاف ہو سکتے ہیں یہ بند ہو جاتا ہے تو ہماری دھیاری ختم ہو جائے گی تو ہم خلاف نہیں ہیں لیکن پھر بھی اس قسم کے جب سانحات ہوتی ہیں جب لوگوں کی جان جاری ہوتی ہے فوری طور پر کرکٹ کو ڈسکشن میں لے آنا بھی یہ ایک میرے نظر میں عجیب سی بات ہے یہ ہی اس ٹائم پہ بہت سارے لوگوں نے وہی جو سنکل بہت زیادہ اپنے طرف سے بندے گئے تھے اوہ پی ایس ایل یہ وہ فلانے ٹمکان why do you have to make these statements وہاں پہ آپ کے سامنے لائیو پوٹیج آ رہا ہے ایک بندہ نے آپ کو اڑا لیا ہے اور آپ یہ باتیں کر رہے ہیں دوسرا ایک اور بھی جو وہ ہوتا ہے یہ والی بات نہ کرو کیونکہ پھر یہ نہ ہو کہ پی ایس ایل ختم ہو جائے اوہ بھائی مطلب ہو جائے یا نہ ہو مطلب چار بندے ادھر جو ہیں کنفرم ڈیڈ ہیں زخمی علیدہ ہیں تو مطلب انسانی جان کی کوئی وقت رہ گئی ہوئی ہے آپ لوگوں کے نزدیک مجھے یہ بتائیں پی ایس ایل یہ آپ کو نہیں کہہ رہی آپ کے لئے نہیں جو جن لوگوں نے یہ بات کی تھی I love you لیکن اونسلی کوئی ہے جو جانے آپ لوگوں کے چیز کی پرواہ کے ہوتے ہیں بندے مردیں پہنے اور آپ کو پتہ ہے ہماری پولیس اتنی اقوپٹ بھی نہیں ہے اس فار از امینیشن از کنسرن ان کے پاس بچاروں کی اتنے زیادہ حالات خستہ ہی ہوتے ہیں وہ کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو دیفریند کیا ہے کس طرح انہوں نے ایک کمرے میں ان کو کورنر کر کے ختم کیا ہے اس کے باوجود بلاسٹ ہو گیا تو پیلیز لائو lives over PSR lives over anything اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے ایک وہ conspiracy تھی میں اس کا تو خیر ذکری نہیں کروں گا اس موقع پہ لیکن اس کے علاوہ جو بہرحال ویڈیوز بن رہی تھیں بہا پہ لائیو ایکشن کے دوران اور وہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا خطرناک کام خاص طرح بھی اس نے اگر تو وہ کسی پولیس والے نے باڈی کیم پہنا باتا اور وہ فائٹ کے دوران اور خودی سے اگر وہ ویڈیو بن رہی تھی لیکن اگر ایک بندہ کیمرا پکڑ کے یا موبائل پکڑ کے وہ ادھر ویڈیو بنا رہا تھا جب ایکشنی کراس فائر چال رہا تھا وہ بہت خطرناک ہے there was a guy جو کہہ رہا تھا کہ پیچھے ہو جاؤ یہاں پہ دیکھنا ایک اور چیز ہونے والی اور اتنی دیر میں اوپر دھماکہ ہو گیا تھا ٹاپ فلور کے اوپر اور وہاں پہ وہ کرتے کرتے گزم سے کیمرا ان کا نیچے آیا and everything else why would you risk your life like that so یہ بھی اس سے بھی مطلب بچنے کی ضرورت ہے اور اور پیمرا نے اب وہ ایشو کیا ہے کہ یہ جو آپ live coverage start کر دیتے ہیں کہ ہر پوائنٹ میں آپ کو پتے کہ کون سا بردہ کتھے کھلوتا ہے بند کرو ایدی coverage نہیں یہ کرنی اگر آپ کے بھی کوئی جاننے والے جو کہ بہت انتھوزیاسٹک ہو جاتے انہال آپ کے اندر ان کو دیکھیں میں تجا کے ویکھا کے اتھکی ہوندہ پہ جو کہ ہے اس قام کا تھوڑا سا مسئلہ please stop them اس قام کا بھی مسئلہ نہیں ہے یہ امنا universal مسئلہ ہے جس طرح سے کہہ رہی ہو کہ وہ جہاں پہ فیڈ جا رہی ہے اس میں اگر کوئی بندہ ٹیررسٹ پیچھے سے اس فیڈ کو دیکھ کے آگے کی موو پلان کر رہا ہے تو وہ بھی ایک possible ہے اور یہ کسی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی دوست نے میرے کہ ایک دور میں جو یہ فاربسوٹیکل کمپنیز ہوتی تھی ان کو بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ یہ دوائی کوئی بناتے تھے اس کے بعد جب انہوں نے لوگوں پر ٹیسٹ کرنی ہوتی تھی تو لوگ گھیرنا کہ اچھا آپ اپنے پر ٹیسٹ کروالو وہ کسی کو ڈالر کا لالش دینا کسی کو کچھ اور کرنا مطلب مسئلہ ہے ایک بندہ کہتا ہے کہ میں کیوں چیک کروں اپنے اپنے پر اپسلوٹلی اب کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا سو اب وہ صرف ایک خبر آتی ہے کہ یہ ڈیویلپ ہو گئی ہے دوائی اور اس سے ہمیں شک ہے کہ یہ 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 ہو سکتا ہے لوگ اس کو جان پہ کھیل کے پروکیور کرتے ہیں خود ہی کھاتے ہیں اور ریڈٹ پہ پورے پورے مضمون لکھتے ہیں کہ میں نے کھائی تو یہ ہوا پھر میں نے کھائی اس کے بعد نیچے بندہ آتا ہے کہ نہیں نہیں تیرے ساتھ یہ ہوا ہوگا میرے ساتھ یہ ہوگا سو اب بس یہ اناؤنس کر دو کہ کوئی دوائی بنی ہے لوگ خود ہی ٹیسٹ کر کے ریڈٹ پہ پورے پورے نون آس آر ورڈز کے پورے ثریڈ چل جائیں گے سو اب یہ بڑا سین ہوگی ایکسپیریمز یہی جان باز اچھا in the name of ایکسپیریمز کے دیکھ میں نے یہ کیا ہے اسی طرح جیسے ٹکٹوکرز ریلوی لین پر کھڑو دیکھ دیکھ میں ریلوی آنے لگی تھی میں نے اس کے ساتھ ہی ویڈیو بنائی تنہے دیکھ میں جا باز ہوں یہ جا باز ہی مجھے بلکل سمجھ منیا ایک ملک جس کے اندر اتنا رولا رپا پڑھا ہے پلیز سیو لائیو کیوں آپ اپنے آپ کو سیو لائیو آپ کو ساڈیو باشید سیو لائیو ساریو اس قرآن جب آپ کو ساڈیو ریپلیسیبل اٹ ورک لیکن گھر پہ آپ ریپلیسی بکل سکتے ہیں شکریہ جو یہ جو آپ ریپلیسی رہیں کیا ہوگیا اپنے ایک سوئی میں ایک سوئی اللہ 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 انکی مخریت جنہوں نے اپنی جاننے گوائی ہے اس کے اندر جو زخمی ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ صحت دے ٹھیک ہے اور فیوچر میں آپ دعا ہی کر سکتے کہ ایسا کوئی ایوانٹ نہ ہو اچھے نیکس جو ہے وہ جیل بھرو تحریک ہے فائنلی فائنلی we have an official date جیل بھرو تحریک starting from 22nd trap یہ امران خان صاحب نے اعلان کر دیا ہے اس کے اندر اور میں آپ کو پھر یہی کہہ رہی ہوں کہ دھڑا دھڑ اپنے آپ کو جیلوں کے اندر ڈالیں اور انہوں نے یہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بات بھی آئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو جیل میں جگہ نہیں ملے گی اب ہم سب جا رہے ہیں دیکھیں دل سے تو میں آپ کے اور امران خان کے ساتھ ہوں لیکن میں آپ کو یہ رنگ میں بھنگ ڈال دوں تم ہمیشہ برباد کرتے ہو ہر سین کو کہ بہت مشکل ہے رش تو کیا بہت ہی کم لوگ بلکہ نہیں ہوں گے اس کی ایک وجہ ہے دیکھیں عرص میں عوام کو گالی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں عوام ہاں سو بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ آج کی بات نہیں ہے تاریخی طور پہ یہ جو گالیاں پڑتے ہیں کہ پٹرول جناح مردی مہنگا کر دیو اے لوکی نہیں کرو نکال دے اینج کر دیو اے لوکی نہیں کرو نکال دے فلانا لیڈر گرفتار ہو جائے اے لوکی نہیں کرو اچھا کوئی وجہ ہے کہ وہ کیوں گھر سے نہیں نکال دے اس وجہ کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک اور سوال آپ کی طرف پھینکنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ جیل بھرو تحریک میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ جیل میں جاؤ گے اور انہیں کہو گے کہ سر آپ مجھ رکھ لیا تو وہ آپ کو رکھ لیں گے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے جا رکھ لیا ہم آپ تعلی بڑھیں گے اچھا آپ کو کوئی نہ کوئی غیر قانونی کام کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ آپ کو بند کریں تو ایک تو یہ ہے کہ اب یہ جو لاحے عمل ہے کہ کس نے کیا غیر قانونی کام کرنا ہے جس کی وجہ سے پولیس اس کو گرفتار کرے یہ لاحے عمل خان صاحب دیں گے یا یہ مہوزاریاں ٹیم کی ذمہ داری ہے کیونکہ ہم یہ کر سکتے ہیں ہاں we can come up with a list that can get you in the chair یہ تو ایک سوال ہے دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان میں لوگ اکٹھے اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ آج جتنی مہنگائی ہے پھر وہی بات اس سے پہلے کون سا چیزیں سستی تھیں کب دودھ کی نیرے بہریں کی نہیں نہیں جی اچھا ہوتا یہ ہے کہ جس ملک میں سب دیلی ویجر ہوں کتنے لوگ ہیں جو الیٹ ہیں اچھا پھر وہی بات میں اپنا جو پریولیج ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس کو نہیں مانتا میں اس کو بالکل ریالائز کرتا ہوں ہمارے پاس بیک اپ ہے کئی دنوں کا شاید مہینوں کا ٹھیک ہے ہم پر پریولیج ریکنائز کرتے ہیں ہم ہیں لیکن ہیں تو ہم بھی دیلی ویجر مطلب ہم نے یہ کام کرنا ہے دن کا جی اگر نوکری ہے تو نوکری کرنی ہے روز جاننا ہے اگر میں پروٹیسٹ پہ ہوں یا اگر میں جیل پہ ہوں تو کام پہ کون جا رہا ہے سو مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے اپنے ذاتی کیسز کی پیروی نہیں کر پاتے ہم تھانے نہیں جا پاتے ہم عدالت میں جا کے خود کیس کر کے تین مہینے بعد کیس خود ہی واپس لیتے کہ ہم نے بندے کو ماف کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم عدالتوں کچہریوں تھانوں میں ہوں گے تو نوکری پہ کون جائے گا تو ابھی ہم پریولیجڈ ہیں جی تو آپ دیلی ویجرز کا پھر دیکھ لیں کہ وہ جن کی دھیاری لگنی اور زیادہ کمانا بھی نہیں کتنا کوئی پانسو ہزار اس سے اوپر کہاں جاتے ہیں پھر وہی بات ہے آپ ادھر نون یہ تو پھر ایک پارٹی کے لیڈر ہے نا ٹھیک ہے ان پارٹی کے اگینسٹ بھی کچھ لوگ ہیں جو نہیں جائیں گے آپ جو سب سے زیادہ اس ملک کا نون کانٹروورشل آدمی ہے میں اب نام نہیں لوں گا لیکن کہیں ہوں گے آپ اس کو پکڑ کے پھانسی لگا گیا لوگ جنازے پہ آ جائیں گے اتنا وہ کر لیں گے اس کے علاوہ نہیں کرستے پہ جی بچوں کو روٹی نہیں پتہ نہیں ایک دن میں کچھ دن پہلے یہی بات کری تھی فرانس میں دوبارہ سے بہت زیادہ پراتس شروع ہو گئے اور پراتس میں آکھے جاتے ہیں اور پارلیمنٹ آکھے کبھی آگ لگا آجتے ہیں کبھی کسی کو آگ لگا آجتے ہیں مطلب تباہی کر دیتے ہیں لائنے کار دیں گے اس سے میں نے مزاک میں کہ ان کو نہ ہائر کر لیتے ہیں ہم لوگ تو نکلتے نہیں باہر پراتس کرنے کریے تو اس لڑکی تھی اس نے آنکھ کہتی ہے کہ سیکیورٹی کی سیچیویشن کی وجہ سے لوگ نہیں نکلتے ہیں کہ گیدرنگ ہوئی کسی نے اپنے آپ کو اڑا دیا کسی نے فائرنگ کر دی کہتی کہ یہ کہیں بھی سیکیورٹ تو نہیں ہے نا یہ ملک کہیں سے بھی تو کون ہی نکلے گا لیکن پھر بھی ہمارا کہنا یہ ہی بنت ہے مجھے ایک اور شک بھی ہے وہ یہ کہ آپ کے خیال میں یہ جو اگ دم سے کال آتی ہے امران خان کو گفتار کر رہے لگے سارے کٹھے ہو جو یہ رات کو کیوں آتی ہے کیونکہ دن میں نوکری پہ ہوتے ہیں صاحب وہ کیسے تاڑے رسک پھر نہیں مارا گھر ہاں نہیں اور پھر بات پتہ نہیں خان صاحب نے کیا یا اگر سے کٹھے ہم دل سے عمران خان صاحب کے اور جو گرفتار ہونا چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں اور میں آپ کربانی آپ دے رہے ہیں آپ جمہوریت کے لیے دے رہے ہیں اور کامیابی آپ کا مقدر بنے گی بلکل قدم چومے گی ہاں جی بلکل اچھا جی اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں بہت بڑا دن ہے ہاں جی بہت بڑا دن ہے آج میشا کی سالگر اور ان کے حزبینڈ ہوری احمد میں ہوری نام سا مرے کے پیٹ کرتی اچھا ان کے ہزبینڈ احمد سیلیبریٹ کر رہی اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میشا وہ فیمنیسٹ بھی ہیں وہ لیفٹسٹ بھی ہیں اور وہ فوڈی بھی ہیں کیا خوبصورت آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا بھائی سب کچھ مل گیا آپ کسی جیک پوٹ لگا احمد صاحب اور ان کا جو فیوریٹ گانا جو مجھے احمد نے بتایا ہے وہ اور بات ہے کہ اری جیت سنگھ ہے اور اس میں کسی کو ہے بنایا ہر کسی کے لیے تیرا مل نا ہے اس رب کا اشارہ مانو مجھ کو بنایا تیرے جیسے ہی کسی کے لیے کچھ تو ہے تجھ سے رابطہ کچھ تو ہے تجھ سے رابطہ کیسے ہم جانے ہم کیا پتہ کچھ تو ہے تجھ سے رابطہ تو ہم سفر ہے پھر کیا فکر ہے جینے کی وجہ یہ ہے مرنا اسی کے لیے کہتے ہیں خدا نے اس جہاں میں سب ہی کے لیے کسی نہ کسی کو ہے بنایا ہر کسی کے لیے مہربانی جاتے جاتے مجھ پہ کر گیا گزرتا سالم ہر ایک دامن بھر گیا تیرا نظار ملا روشن ستار ملا تقدیر کی کشتیوں کو کنا را ملا سدیوں سے ترسے جیسی زندگی کے لیے تیری صحبت میں دعائیں ہے اسی کے لیے تیرا ملنا ہے اس رب کا اشارہ مانو مجھ کو بنایا تیرے چیسے ہی کسی کے لیے ملتای یہ لگے رابی لگے میشہ حسن آپ عطا مگو محب ملتا ہے دن کے پہر میں آج سور نکلتا ہے ہاں آج 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 ختم بظلوں زیادہ لے راولپindi قدم جائے کہ میں کسی کا جاؤیا ہے جگہا راولپindi پس این منکی سٹی آنکے کسیں ما رروہ خاندرو پس ایدا ورไดھا ہے پس این من وقت راہ ایک س Ill Ginger یہ چانہ ویکاسر واہب ہے لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ جب پی ایس ایل کے میچے ہوتے ہیں تو وہ نہ فوڈ سریٹ ہر سال باندھوتی ہے اس دفعہ جو فوڈ سریٹ پہ جن کی ایٹریز ہیں نا انہوں نے کمپنسیشن مانگی ہے حکومت سے کہ اے کوئی طریقہ نہیں کہ سارے میچے میں آپ ہماری کمائی مروائیں گے رات کو گیارہ بجے کے بعد کتنے ہی کو لوگ آ جائیں گے کھانے کے لیے تو وہ آپ حکومت سے جو ہے نا پیسے مانگ رہے ہیں اور حکومت کو چاہیے کہ ان کو کمپنسیٹ کریں اس چیز کے لیے کیونکہ آپ سکیورٹی کے نام پہ آپ سب کچھ باندھ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ آپ سمجھ بھی آتی ہے کہ کیا آلات ہے اچھے پھر وہی بات حکومت کو کرنا چاہیے اگر حکومت کے پاس پیسے ہیں تو زبردست چیز ہے اور وہ کریں اگر وہ نہیں کر سکتے تو ایک میرا ایسی آئی ڈیا ہے مجھے نہیں پتا یہ فیزیبل ورکیبل ہے کہ نہیں ہے لیکن وہ یہ ہے کہ فگر آؤٹ کریں کہ کونسی اٹریز ہیں اور سٹیڈیم میں فوڈ وہاں سے مگوا لیا کرے ہیں سٹالز اندر دے دیں اندر سٹالز لگوا دیں ان کے تاکہ وہاں پہ کھاتی پیتے رہے ہیں بلکل کیونکہ پھر بات ہے ویسے تو اب ظاہر ہے اس کے بعد اٹھ کے ایک ٹائلز والا کہے گا کہ آپ نے وہ کھانے والے کو کمپنسیٹ کر دی ہے آپ کو کنی دان کیارا چاہیے گا ، اندر نباری بات ہے کچئی دکھر بات ہے کہ کسی طرح دیں ، далее لیکن کہ کھانے کھانے کے مائم번ے میں آپ کو کھانے کے مائم میں ب сохранے آپ کو کھانے کے مائمم میں بھیoli ہوں کہ pessoa د créndی کو مطلب NO� connAn وہ جذا replace ہمیں foram جاتے کافظ ہمیں جانچے جانچے چلکے کانے اماometown صحیح کے سوچے پیچھیں خل resident ہے جو کے آج کا اسمج طرف سے اللہ سب جاتے кажے ہم نے خروجی سےکند کرنے کا شروع ہے وہ یہ ہے جو אנחנו نے دیکھتےر پاکتے آیا انہوں نے عمرہ کھڑا تھا انہوں نے عمرہ کھڑا تھا انہوں نے عمرہ کھڑا تھا انہوں نے مدینہ پہنچکے ہیں انہوں نے حاضری بھی دی مجھے پھر بڑی سخت ایکسائٹمنٹ ہوئی میرا نام بہت بائک پہ تو نہیں میرا نام ٹرک پہ جانے کا دل کرتے ہیں خود چلا کے ٹرک آپ کی ایسی کوئی ہے؟ میں اندازہ نہیں ہے ٹرک کتنا سلو ہوتا ہے ہاں وہ اسی لئے چلا ہے مطلب لمبے رستے پہ ٹرک پہ جانا آپ سوچو جس پیڈ سے دیا دیا چلتا ہے اور اب اسے ویدی Everything اندازہ نہیں جا. ایسا cause ۔ ایسا تو س wellness موں پہ چیزوں پہ سکتے ہیں کیونکہ سلیہ کی پЬ دسویں سال کwei اور س bastante عکاف اور زبیر وش کر رہے ہیں اور سلیہا جو ہے نا اس کو مانسٹر سے آج کل ڈر لگ رہے ہیں تو وہ کمبل جو ہے وہ لے لیتی ہے اور اس کو جتنا مزید سمجھاؤ کہ یہ ریشنل نہیں ہے کوئی بات تو وہ کہتی ہے کہ اچھا یہ میں تھوڑے دن بعد اگر اس ڈر کو ختم کرنوں فوری طور پر نہ کروں تو کیسے ہے تو سلیہا مرضی آپ کی میں تو کہتا ہوں کہ اس ڈر کو آپ چلائی جاؤ کیونکہ یہ جو مانسٹر ہیں یہ ابھی جتنے بھی برے لگ رہے ہیں یہ اتنے برے نہیں ہوتے جتنے دنیا میں انسان برے ہیں بچی نو حالے سنیکل کر دیتا اسے چاریز دن کچھ ویکھیاں بھی نہیں ساری پرنسس تو گانا جو ہے نا سمیرہ آکیف اور زبیر کسی کو کوئی سمجھ نہیں آرہا تھا کیونکہ وہ سلیہا سنتی ہے صرف انگریزی گانے اور انگریزی میں گانا نہیں سکتا اور کیونکہ اس کا سلیہا یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اگر ہم یو ایس میں ہوتے تو میں آرٹسٹ ہوتی تو سلیہا ابھی بھی آپ آرٹسٹ بان سکتی ہو آپ تو ڈزنی پاکستانی آرٹسٹ کو اٹھا رہا ہے تو آپ کریں تو فلالہ ہم اسی نتیجے پہنچیں ہیں کہ جنگل میں منگل تیرے ہی دم سے سب نے یہ شور مچایا ہے لائٹ لڈی سالگیرہ کا دن آیا ہے سالگیرہ کا دن آیا ہے ہی بھرڈے تو ڈیو ہی بھرڈے تو ڈیو ہی بھرڈے تو ڈیو ہی بھرڈے سالیہا بہت بہت ہی بھرڈے جانی آپ دستار کی ہیں سچ ایکیوٹ ڈیج اور میں آپ کو مشکلہ ہوں تکیو کمبل نہیں چھوڑنا ہے ایس اکیوٹ ٹھیک ہے آپ میں ادھری رہنا ہے ادھری رہنا ہے کیونکہ ایک تفہ آپ کمبل سے پہر نکرین گے سیتا نموکا نہیں ملنا جاتا سوندہ آرام کراندہ دراغ اٹ اور ہاں سمیرا اور آکف کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور زباہر کو یہ بھی میں نے انسٹاگرام پہی تھوڑا دن پہلا تھا پڑا تھا کہ when they tell you enjoy them when they are young تو they are not talking about kids they are talking about your knees that is so true please be nice to your knees یہ ہر کسی کو کہتی ہوں اچھا اس میں ایک اور پڑا دن ہم نے کچھ اور چلیbrیٹ بھی کرنا ہے لیکن آخری خبر اس اپیسوڈ کی وہ یہ ہے کہ ایک چور تھے وہ میٹر لگ کے بھاگ گئے پھر انہوں نے ان جو بندے تھے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یا تم مجھ سے پیسے لے لو کہ مجھے میٹر واپس کر دو پندرہ ہزار اس بندے نے جو ہے چور کو دیا اور وہ میٹر واپس کر گئے آپ یہ دیکھیں کہ میٹر کی کتنی وقت ہے کہ انہوں نے کہ اے میں نے دے دے اے دوبارہ نیجے لگنا آرامنا بلکل یہ سندر انڈسٹریل سٹیٹ جو ہے یہ وہاں کا واقعہ اور یہ جب سارا ٹرانزیکشن ہو گئی میٹر پھر بابڈاولوں کو بلوا کے واپس مگوایا اور اسی طرح یہ رپورٹ ہو گیا وہ اخبار والے آگے کہ آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے کیونکہ ہمیں بابڈاولوں نے بتایا ہے لیسکو نے تو اس نے کہا آپ نے کوئی کانونی چالے جوئے اس نے کہا جی میں نے کوئی کانونی چالے جوئے بیسک مین میں نے پولیس کو بتایا ہی نہیں میں بندے پہ پڑھائے میٹر واپس آگیا میں بڑا پوش میں یہ کہتے ہیں ڈریکٹ ہو جاؤ ٹھیک ہے اپنے پسلے وہ جو ہم کہنے ساڈی تینہ نینہ آپ ہی آپ ہی جنہ نینہ اپنے ارینجمنٹ کرو اینیوی اب بہت بڑا دیر آسل میں آج کا دن بڑا نہیں تھا اس کے لیے سین یہ ہے کہ ہم لیٹ ہو گئے چار تاریخ کو ولیمہ تھا زین مصطفیٰ اور آجیا کا اور ان کی جو شادی تھی وہ تو میرے خیال میں برات وغیرہ تو 29 جنوری کو ہی ہو گئی تھی لیکن چار تاریخ کو ان کا ولیمہ ہوا اور محب مصطفیٰ جو ہیں ان کے بھائی زین کے وہ وش کر رہے ہیں ان کو شادی کے لیے اور زین جو ہیں یہ کھلنڈرے سے ہوتے تھے ویا ہوا نہیں ہے تم مدبر سے ہو گئے ریسپیکٹیبل کیوں یہ ہوتا ہے تم نہیں ہو گئے تم تو اللہ ماف کرے ابھی بھی نہیں ہو لیکن پتہ ہوتا ہے کہ لوگ اتنا آکے پوچھتے ہیں شادی کے اگلے دینی کیا ڈیفرنٹ فیل ہو رہا ہے کہ آپ کو شام تک گلٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ مجھے فیل کیوں نہیں ہو رہا تو پھر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو فلالی this is a lot of pressure میں دل ہی بھی بیٹھ گئے سوچ کے کہ یہ بھی پتانے ہیں کسی کیا فیلر آ رہا ہے ہاں لیکن یہ ان کے پاس تین بلی ہیں اور لیکن آجیاں وہ درتے ہیں بلیوں سے لیکن آجیاں ایک راک سٹار ہے اس لئے کوئی ایسا مسئلہ شیز دیننگ it with a brave face بلکل اور یہ میں بتا رہا ہوں کہ جس طرح یہ مدبر ہو گئے انہوں نے ابھی موہب کو بھی مشورے دینے شروع کر دینے کہ دیکھو بٹا زندگی نہ ہے اس مجیگ ویڈی موہب مجھے نہیں پتا کہ تمہارا کیا سرت ہے کیسے قسم کا لہز کرتے ہیں اگر تو مو پر سنا ستے تو سنا دینا نہیں سنا ستے تو آپ کے لئے مجید جو کھا کرتا ہار کسی کے ساتھ تو موہب وہ خطبت کرتے ہیں پہلے وہ چاہتے تھے کہ کالا جوڈا پا میں گاؤں ان کی شادی پر پھر انہوں نے کہا کہ کمیز تیری کالی تو میں نے کہا مہشہ پی کار داتی ہے فنٹسک کمیز تیری کالی وے سوڑے پھولاواری آتا اللہ کے ساتھ نہ کیا کروستہ کتی دفعہ تمہیں منا گیا ہے کمیز تیری کالی وے سوڑے پھولاواری پاوے وسے تو سوڑے پھولے تو ساکر نی نی رہے تینوں لے کے جانائے میاں والے آج کالا جوڑا پا ساڈی پر میشتے آج پاکے سامنے ساڈی پر میشتے اے رنگ کدے نی پایا کدے پاکے نی ازمائیا پاکے سامنے ساڈی پر میشتے رن لڈیاں شڑیاں پا ساڈی پر میشتے واہ 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 یہ گانا کوئی گانا ہے زین مصطفیٰ اور آجیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ شروع کے دن انجوئے کرو بعد میں پھر وہ بات نہیں رہتی یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس شروع کے ہی دو تین سال مشکل ہوتے ہیں اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں نہ شروع کے سال ٹھیک ہوتے ہیں نہ بعد کے سال ٹھیک ہوتے ہیں کچھ ٹھیک نہیں ہوتا ہے اے کامی نہیں ٹھیک ہیپی ویڈنگ انجوئی اللہ سے اللہ آئی شادی سلامت رکھتا ہے ٹھیک ہے جی اور آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے شو کو اور باقی سارے کام ہم کہہ نہیں رہے آپ کو لیکن آپ سمیں رہیں ہم نے خلوش کرو اور آپ کو لئے ہو جا آپ کو لیکن آپ کو